یہ جو ست سادنہ باب کر رہے ہو یہ داس نے سی ڈی بنا رکھی ہیں اور گیان کی آرڈکس بنا لگ رہی ہیں ساری یہ سرکشت ہو جائیں گی سیو ہو جائیں گی سب کے کمپیوٹروں میں اور یہ داس ایسی وستہ کر کے جائے گا کہ یہ داس کے جانے کے بعد بھی یہ ٹی وی کے مادم سے سی ڈی کے مادم سے یہ گیان بھی اور یہ بگتی اور تینوں نام بھی پروپرلی دیے جائے کریں گے اور پورا وشوے پار ہوگا اور ہزاروں ورسوں تک یہ ٹیکنک چلے گی اور سنت کی سبد کی سکتی ہوتی ہے جو کہہ دیا وہ فائنل ہویا کرے اس میں وہ کام کرے گی پھر وہ اور وہ سکتی بھگوان کی ہوتی ہے کبیر بھگوان کی سکتی ہے اس میں کام کرے گی تو کیا ہوتا ہے جو اب اس سمیں میں نکل گے نکل گے ست لوگ بھوت جائیں گے کروڑوں کی لاکھوں کی عربوں کی سنکھیام ہیں اب کم موکس ہوگا آپ کا عربوں کی سنکھیام اور جو رہ گے بچ گے نہیں پائے انہوں پائے پیرس پھسل گیا یا بھگتی تھے اتنی گزم کی بن گئے ان کا دھیر لائے گیا پنوں کا تو پھر یوں کال بھگوان آپ کو پرچھوی پہ نہیں آنے دے گا کیونکہ پرچھوی پہ آ کر ہی آپ کا بھگتی مارک سرو ہوگا جیسے ویڈی اللہ میں ہی بھالک پڑیا کرتے ہیں فیلڈ میں جانے کے بعد تو پھر وہ نوکری ہے نوکری رہ جاپڑ نہیں سکتے وہ تو اوپر کے لوکوم رکھے گا سورگ مہا سورگ برم لوک میں جیسے پر تھا منتر کی کمائی آپ کرتے ہو اس کے اندر نیچے سے جاپ ہے جیسے کمل ہے ہمارے سرین میں اس میں گنیش جی کا جاپ ہے شاوتری برما جی کا جاپ ہے بیشنو اور لکشمی جی کا جاپ ہے مہادیو پاربتی جی کا بھی جاپ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے درگا جی کا بھی جاپ ہے اور پھر اس کال بھگوان کا اوم نام ہے دیکھو پنیاتماؤں کئی بھگوچلت ہو جاتے ہیں کہ جو ست نام دیتے ہو اس میں بھی یہ او منتر ہے ادھر پرثم نام دیتے ہو اس میں بھی یہ منتر ہے دوسرے بھی منتر ہے تو پنیاتماؤں جیسے ایک ویکتی کا نام تھا مانگے رام اور اس نے اپنی لڑکی کا بھی آ کریا اس لڑکی کا پتی کا بھی نام مانگے رام تو نام سے نہیں جس کا یوں نام ہے وہ ہے کون جب مانگے رام تو کس کی بیٹی ہے وہاں کھے مانگے رام کی کس کی پتنی ہے مانگے رام کی تو اس میں اس بہن کا درشتی کون ہے پتار اوپ میں کس کی بیٹی ہے تو اس مانگے رام کی وہ سورت اس کی کہاں گئی اپنے پتا کے اوپر اور پتنی کس کی ہے مانگے رام کی کس کے اوپر گئی اس پتی کے اوپر تو یہ منتر جو آپ کو دی جاتے ہیں جہاں جب ان کی سورتی سے جہاں لگاؤگی اسی کا بودھن ہوگا اسی کی سکتی سنگریت ہوگی آپ کے اندر اتنا سمجھنا اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو پرتھم منتر کے اندر آپ کو جو نام دی جاتے ہیں آپ کمائی کرتے ہیں اور ڈٹکے ہیں یہ تو بہت بہت بڑی منتر ہیں جی لگ گیا وقتی کرنے میں اور بسیس کے لئے اندو سماج تھی ان منتروں میں رنگا ان بھگوانوں میں رنگا ہی ہوا تھا دیوتاوں کو لیکن یہ پوجہ نہیں ہے پوجہ میں اور سردھا میں سادنا میں اور پوجہ میں انتر ہے سادنا تو جیسے جمین کے اندر جل ہے اور جل پراپتی جل ہمارا پوجہ ہے اس کو پانے کے لئے جو بھی ہم نے پریتن کرنے ہیں اوزار پریو کرنے ہیں وہ ہماری سادنا ہے اور پوجہ ہم جلکی کر رہے ہیں ایسے سمجھنا پڑے گا ہم کبیر صاحب کو پانا چاہتے ہیں ست لوگ جانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے یہ اوزار ہیں جیسے جل نکالنے کے لئے بوکی اور پائپ اور انڈ پمپ چاہیے تو وہ سادنا ہے ساری ملا کر کے اور وہ پوجہ نہیں ہمارے وہ اوزار لیکن انادرنیہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان بنا وہ پوجہ وستو نہیں ملے وانچت وستو بھی انہی سے ملے گی تو وہ انادرنیہ کیسے آدرنیہ ہے سمال کر رکھاں گے خراب نہ ہو جائے خوبن ساف رکھیں گے تو یہ برما جو منطر آپ کو دے جاتے ہیں یہ سادنا ہے یہ مجدوری ہے اور ہمارا سد ست لوگ اور کبیر پرماتما ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جیسے آپ پرثم منطر کا جاپ کر اور نام آپ کا رہ گیا پار نہیں ہوئی یہیں رہ گئے فیصل گے تو سب سے پہلے آپ کو گنیس جی کے لوگ میں گن بنایا جاگا گن اور جتنی آپ کی کمائی ہے پرثم منطر کی وہاں آپ ایک پد پرابچ کر کے اپنی بگتی ناز کرو گے پھر وہاں سے آپ کا مرتب ہوگی پھر آپ کا مشنو لوگ کے اندر جیسے کسی دیو کے سنسکار سے آپ کا وہاں زنم ہوگا وہاں کونچ پوشٹ پرابچ کرو گے دیوتا بن جاؤ گے تو بھگوان شیف جی بھگوان مشنو کے ہوتل میں اس لوگ میں جا کے آپ مشنو جی کے منطر کی کمائی ناز کرو گے پھر برمہ جی کے لوگ میں برمہ جی والے منطر کی درگا جی والے لوگ میں درگا جی والے منطر کی پکتی ناز کرو گے وہ تو ہوتل ہیں آپ کی پونجی ناز ہو سکتی ہے وہاں پر کوئی لاب نہیں ہو سکتا کمائی نہیں ہوتی ایسے بھگوان سنکر والے منطر کا وہاں جاپ کا وہاں ناز کرو گے اس کے بعد پھر کہا ہوگے پھر نیچے نہیں آنے دیکھا پھر جاؤ گے برمہ لوگ میں جو آپ نے دوسرے منطر کے جاپ کرے ہیں نا دو منطر کا ان کے اس میں سمن کرتے سمیں ایک برمہ کا جاپ ہے ایک پربرمہ کا جاپ ہے یہ آپ کی سورتی رہنی چاہیے یہ کس کا جاپ ہے تو اس سے اس کا لاب ہوگا تو اس کے اس کی قیمت آپ کو ملے گی برم لوگ میں پرتھمن اوم نام کی اور وہاں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے انہیں ریسٹورنٹیں سے اس میں جادہ سوئی دنس سورگ میں تو وہاں بھی آپ کی ہی پونجی ناس ہوگی پھر اس کالنے وہاں نکلی الک لوگ ست لوگ الک لوگ اگم اور اکیل لوگ بنا رکھے ہیں برم لوگ میں پھر آپ کا جو دوسرا منطر اس کا ناس وہاں کروائے گا اور پھر آپ کو پٹکے گا کوئی ہزار ورس پچھا کوئی ہزار یوگوں کے بعد پھر چھوی پہ رازہ بن جاؤگے رازہ بن کا پھر شکار کھیلنے جاؤگے اپنے کرم پھوڑ کے اور پھر گدھے بنے بڑھ کے کھڑے پاؤگے یہ آپ کی پھر اس ساری کچھ کے لیے آگا پھر وہیں جیسے تھے تو یہ جو برمہ بشنوں میں اس بنے ہیں یہ بھی انہی بگتی کہ کیے ہوئے ان کا سنگھ ہے سیس تھا انہی آتماؤں کو یہ اپنے ایک ریزرو کو ٹیم رکھتا ہے یہ کال سورگ مہا سوی اس میں نکلیا لکھ لوگ اگم لوگ ست لوگ بنا رکھے وہاں رکھتا ہے انہی میں سے چھاٹ لیتا ہے آتمہ اپنی پتنی درگا سے ان کا جنم کرتا ہے دیتا ہے اور ان کو ایک ایک گن یکت بنا کر کے جیسے برمہ جی کی مرتو ہوئے گی اس سے پہلے نکل برمہ اتپن کر کے اس کو اچیت رکھے گا کومہ میں اس کی پروریس رکھے گا اس برمہ کے مرتے ہی دوسرا درد دے گا ٹھاک ہے وہ ورطمان والا برمہ گدھا بنیا پاؤگا گیتا ہے یا بھوت پتر بن کے بھٹکرا ہوگا نکل بشنوں مرے گا بشنوں کی مرتو سے پہلے نیا بشنوں تیار کر کے پیدا کر کے بیس پتیس سال کا تیار رکھے گا اور اس کو ترنت دوسرا رکھ دے گا اور ایسے سیب جی کے مرتو کے بعد دوسرا سیب بنا پیدا کر کے رکھتا ہے ایسے یہ اور یہ ہوتے ہیں وہ پنیاتمہ جو اب کی کی ہوئی بگتی کے اس بگتی دن سے وہ پوشٹ پرابز کرتے ہیں تو بارڈ میں جائے اگر ما بشنوں میں اس کی پدوی پھر گزا بنے گا چورہ سی لاکھ ہی ہو نہیں ہمیں بھٹکنا پڑے گا تو اس کی لئے پنیاتمہ کہتے ہیں من تو سکھ کے ساگر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے من تو سکھ کے ساگر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے سروے سونے کی لنکہ ہوتی راوان سیرن دیرم سروے سونے کی لنکہ ہوتی راوان سیرن دیرم ایک پلک مہراج بیرہ جی وہ جمکے پڑے زنجیر من تو سکھ کے ساگر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے یس مانے مہیمہ یہاں کی نکلی مہیمہ ہے آج ویشون جی کی پد کو پرابت ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہی یہاں پسو یونیم گھوم رہی ہوگی وہ آتما تو پنی آتماؤ یہ انمول رتن اس پرماتما میں نامنا کون آتھان دے آپ کے ساتھ رہتا بھگوان کنیکشن نام لینے کے بعد آپ گھر جاتے ہو ساتھ پہنچ جاتا جیسے بجلی کا کنیکشن اور اسے دے دیتا لائن وین اور آپ کے جانے سے پہلے بجلی آپ کے گھر پر ہوتی ہے تو پرماتما کا کنیکشن آپ کے گھر پر جا چکیا ہوگا جس نے آج نام لے لیا پر کنیکشن کٹڑ نہ دینا اس کو سنبھال کے رکھنا اب کیا بتانا چاہتا حدا صاحب کو کہ یہاں کا جو یس ہے یہ نکلی ہے یہ کوئی یس یاس نہیں ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا کوئی راز نیتا تھا اس کا سٹیچو بنا رکھا ہے وہ کیتا کتا کتا کو اپنے سٹوچی میں موت رہا ہے اور وہاں اس کی پوزہ ہو رہی ہے وہ کھاک سٹیچو کھاک یس ہوا اس کا جی کتنے گیت گائیں جاؤ اس کی دبرین مٹیو ریجیو کی تو ہم نے یہ درگتی سے پیچھا چھٹوانا سنسار کے چوچلوں کو دیکھنا نہیں ہے تب ہم آگے چل پائیں گے سفر میں